بسم اللہ الرحمن الرحیم دریائے دجلہ کا واقعہ میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے فتوحات الشام میں ہے کہ دریائے دجلہ کی وادی میں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی تھی یہودی لسکر تعداد کے لحاظ سے لسکر اسلام سے کئی گناہ زیادہ تھا سامان حرب بھی ان کے پاس بقصد موجود تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر انہیں شکست بھی ہو جائے تو دریائے دجلہ پار کرنے کے لئے ان کے پاس کشتیوں اور جہازوں کا جہازوں کا وفرہ انتظام تھا اور دریائے کے دوسرے کنارے مدائن کا قلعہ ایک مضبوط قلعہ تھا جو یہودی لسکر کو پورے طریقے پر پناہ دے سکتا تھا میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے جنگ زوروں پر سی خیموں کی زخمیوں کی چیخوں گھوڑوں کی ہنہناڈ نے آسمان کو سر پر اٹھا رکھا تھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ لسکر اسلام شکست سے دوچار ہو جائے مگر لسکر کے سیپہ سالار آزم حضر سعید بن ابو قاس کی ولولا انگیز تقریر نے مجاہدین کے حوصلے بڑھا دیئے اور پھر لسکر اسلام نے تاقب کیا یہودیوں کے پاس دریائے دجلہ پار کرنے کا مکمل انتظام تھا چنانچہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دریائے سے پار گزر گئے اتنے میں لسکر اسلام دریائے کے کنارے پر پہنچ چکا تھا ساٹھ ہزار گھوڑے کنارے دریائے پر کھڑے تھے اپنے سیپہ سالار کے حکم کے منتظر تھے دریائے اپنی تغیانی اور موجوں سے بہ رہا تھا کسی نے کہا کہ دریائے کو اپنی موج کی تغیانیوں کا کام دریائے کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تھوڑی دیر میں حضرت سعاد آ گئے فرمایا سپاہیوں کیوں کھڑے ہو گئے ہو کیا دریائے ججلہ کی لہروں سے ڈر گئے ہو مجاہدین نے کہا صرف آپ کی حکم کا انتظار ہے آپ حکم دے تو ہم اپنے گھوڑے دریائے میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں دست تو دست کیا دریائے بھی نہ چھوڑے دست تو دست کیا دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے علاقویل کا شعر ہے کہ دست دست من جنگل دست تو دست کیا دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات بحر ظلمات ہے افریقہ کا علاقہ بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرا گھوڑا جائے گا ہاں اپنے اپنے گھوڑے کو دریائے میں ڈالتے ہوئے فرمایا واقف سپردم بطوم آئے خویش راہ دودانی حساب کا موبیش راہ حضرت ساتھ کا گھوڑا پانی کی ستہ پر سوار ہو گیا تو تمام لسکر اسلام نے اپنے گھوڑے دریائے کے ستہ پر ڈال دیئے سب کی زبان پر جاری تھا بسم اللہ آنے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانیب کشتی تومی پہ چھوڑا لنگر اٹھا دیا کشتی تومی پہ چھوڑا لنگر اٹھا دیا دست تو دست کیا دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے یہاں یہ شعر ہے ہم نے نہیں پڑھاتا بھی دست تو دست ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے لشکر اسلام لشکر اسلام کے گھوڑے دریائے کی شدہ پر دورتے جا رہے تھے اور دریائے سے چھیٹوں کی چھیٹوں کی بجائے گرد اُڑتی نظر آتی تھی لشکر اسلام دریائے دجلہ پار کر گیا مگر کسی کے گھوڑے کی زین تک بھی نہیں بھیگی تھی اللہمہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں دست تو دست ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کا پانی پر پورا پورا تصرف ہے پانی بھی ان کا احترام کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں دیکھئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہیں ہوں گے ہر فرقے میں جو ان کا وفادار ہے وہی جنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دعا کو ریزرڈ رکھا ہے وہ اپنے وفاداروں کو وہاں بخشوا لیں گے لشکر اسلام دریائے کو پار کر گیا تو سیپا سالار نے کہا اگر کسی سپاہی کی کوئی چیز دریائے میں گر گئی ہو تو بتائیں میں دریائے سے واپس لے کر دوں ایک سپاہی نے کہا کہ اگر کوئی چیز گر گئی ہو تو دریائے کا بہاو اسے بہا لے گیا ہوگا اب واپس کیسے مل سکتی آپ نے فرمایا اگر تمہاری کوئی چیز گری ہے تو بتاؤ اس نے عرض کیا حضور میرے لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے آپ نے دریائے کو حکم دیا کہ میرے سپاہی کا پیالہ واپس کر دے پیالہ پانی سے بہ کر دور نکل چکا ہے دریائے دریائے پانی میں ایک چکر سا بنتا ہے بنتا گیا اور پیالہ دریائے کے اوپر کیسے کی طرف آتا گیا آخر دریائے پیالے اچھال کر باہر پھیک دیا اور فیرون کی لاش کو بھی باہر پھیک دیا تھا نیر لدی نے فیرون کی لاش کو جو آج بھی میزیم میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی کے لئے کچھ محال نہیں ہے بھائی دعا کرتے رہیے کون جانتا تھا کہ یہ وای فائی آ جائے گا یہ ڈرون آ جائے گا ہے اب لوگ ڈرون میں اڑیں گے ڈرون میں مہینہ بڑے بڑے بزروں کا عرص سفر کے مہینے میں ہوتا ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا مانا محمد النبی المی والی وآلہ صاحب میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں تیری نبی کی برکتوں کو زمانے بھر میں لٹا سکوں